لیجئے میرے عزیز لسنرز ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نوول کے اس اپیسوڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس اپیسوڈ سے نوول کے سسپنس کا آغاز ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ نوول پسند آ رہا ہے تو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا چلیے شروع کرتے ہیں نینہ یک سوئی سے ٹیبل پر جھکی اپنے کام میں مگن تھی تب ہی اس کے فون پر ویٹس ایپ الارٹ بجا اس نے مصروف سے انداز میں ایک نظر فون کی روشن سکرین پر ڈالی پھر سر جھڑک کر دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گی مگر اب اس کا ذہن فون پر ریسیوڈ ہونے والے میسیج میں اٹکا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر تو لا تعلق بنی رہی پھر بالاخر اس نے ویٹس ایپ اوپن کیا میرے سونہ سائی آپ کہاں ہیں میر زوار کے مخصوص شیری لب و لہجے پر اس کے پیازی لب کھل گئے اور انگلیاں خود بہت موبائل کی سکرین پر تیزی سے چلنے لگیں میں آن ڈیوٹی ہوں اس نے مختصر سا ریپلائی کیا کیا تم ائرپورٹ پہنچ سکتی ہو ابھی دوسری جانب وہ دل و جان سے منتظر بیٹھا تھا اس کا فوراں سے پہلے جواب آیا اس وقت ائرپورٹ لیکن کیوں ابھی تو صبح کے چار بج رہے ہیں اور ویسے بھی میں ڈیوٹی پر ہوں نکل نہیں سکتی نینہ نے جان چھڑانے والے انداز میں اس سے کہا نینہ کچھ بھی کرو وہاں سے نکلو مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے اور میں تمہارا دیدار کی ایبنا نہیں جاؤں گا اس لیے فوراں ائرپورٹ پہنچو آدھے گھنٹے میں میری فلائٹ ہے ہریہ پلیز میر زوار نے التجا کی ائرپورٹ پر سب کے سامنے مجھ سے ملے گے تو ہم سب کی نظروں میں آ جائیں گے اور ایک سکینڈل بن گیا تو یار آپ کو یہاں پہنچ کر مجھ سے ملنا نہیں ہے بس میرے سامنے بیٹھ جانا ہے ہم فون کے ذریعے بات کریں گے میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں نینہ نے سکین پر نظر جمعے گہری سانس کھینچ کر خارج کی اور پھر سوچنے لگی کیا مجھے جانا چاہیے کیونکہ اس طرح تو میر زوار کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے اف کیا کروں میں نینہ بالو میں انگلیاں پھسائے خاموش نظروں سے میر زوار کے جذبوں سے گندے لفظوں کو دیکھ رہی تھی ہرگز نہیں نینہ تم میر زوار کے جذبات کو مزید بھڑکانے کی کوشش ہرگز نہیں کرو گی تم وہاں نہیں جاؤ گی ورنہ واپسی کے راستے تم پر بند ہو جائیں گے اسے جانے دو ابھی تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جو تم اس کے لئے اتنا سوچ رہی ہو نینہ کے اندر سے آواز آئی تو اس نے پریشان ہو کر اپنی کنپٹیوں کو مسئلہ ڈاکٹر نینہ مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہو نینہ کے کولیگ نے اس کے پاس آ کر کہا ڈاکٹر رزا کیا میں کچھ دیر کے لیے آپ کی کار لے جا سکتی ہوں ڈاکٹر بلکل آپ لے جا سکتی ہیں مگر اتنی رات کو جانا کہاں ہے آپ نے ڈاکٹر نے حیرت سے اس سے پوچھا ڈاکٹر ایک ایمرجنسی ہے واپسی پر آپ کو بتاؤں گی وہ اس کے ہاتھ سے کیچین جھپٹتے ہوئے باہر کی جانب لپکی پھر وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہسپیٹل سے ائرپورڈ کا تقریبا آدھا فاصلہ منٹو میں سمیٹ چکی تھی نینہ نے فون رنگ پر فون رنگ پر کال ایڈنڈ کرتے ہی سپیکر آن کیا میرزوار بولا نینسائی کہاں پہنچی ہو یار فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کروا چکا ہوں آپ کی وجہ سے زیادہ لیٹ کروایی تو پیسنجر شور کریں گے اور پھر سین بن جائے گا میں بس دس منٹ میں پہنچ رہی ہوں نینہ نے دھیرے سے کہا وہ اپنی کیفیت خود بھی نہیں سمجھ با رہی تھی اچھا صحیح ڈپارچر گیٹ پر بندہ میرا کھڑا ہے اندر آ جانا تمہیں کوئی نہیں روکے گا میرزوار نے اسے ہدایت دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی ائرپورٹ پہنچ کر نینہ نے گاڑی پارک کرنے کے بعد تقریباً بھاگتی ہوئی ڈپارچر گیٹ تک پہنچی گیٹ سے اندر داخل ہونے پر تیز قدموں سے وہاں کی طویل رہداریاں عبور کرتی وہ ویٹنگ ایریا میں داخل ہوئی اس کی متلاشی نظریں ادھر ادھر میرزوار کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر وہ جلد ہی نظر دھڑانے پر میرزوار کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئی میرزوار کافی فاصلے پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سوفے پر براجمان تھا نینہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرزوار کے سامنے ہی مگر اس کی نشستوں سے دور ترچھے رخ کی نشست کے سامنے جا کر رکی میرزوار نے ہال پر نظر ڈالی تب ہی نینہ پر اس کی نظر پڑھی مگر لوگوں کی موجودگی کے خیال سے اس نے فوراں ہی نظروں کا زاویہ بدل دیا پھر چند لمحے بعد دل کی آواز پر ایک بھرپور نظر میں نینہ کا مکمل جائزہ لیا اور پھر اسے ٹیکسٹ کیا میرا سونہ سائی بہت پیاری لگ رہی ہوں دل کرتا ہے کہ ابھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤں تمہیں میرزوار کا ٹیکسٹ ریسیو ہوتے ہی نینہ کی مسکراہت کے ساتھ ان دونوں کی اس کے دونوں ڈمپل بھی گہرے ہو گئے اپنے دل کو ذرا سنبھال کر رکھیں سائیں بہت موزور ہوتا جا رہا ہے نینہ نے فٹہ فٹ اسے رپلائی کیا اسے موزور تم نے ہی بنایا ہے ورنہ میں تو لڑکیوں کے معاملے میں ہمیشہ سے بے زبان رہا ہوں اب میرے دل کا حال یہ ہے کہ یہ بغاوت پر اتر آیا ہے اور باقاعدہ تمہارے لئے مقدمے لڑتا ہے میرزوار نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھا ہاں سائیں ہم سب کو پتا ہے کہ لفظوں کی حیر پھیر سے ہی آپ لوگوں کے دل و دماغ پر کمسہ جمع لیتے ہیں اپنی جادو گری مجھ پر چلانے کی کوشش مت کریں یہ بتائیں کچھ دیر پہلے تو کوئی پروگرام نہیں تھا آپ نے کال پر بھی نہیں بتایا پھر اچانک کیوں جا رہے ہیں آپ صبح ایک ضروری میٹنگ ہے میں شام تک واپس آ جاؤں گا اور جب تم سے بات ہوئی تب تک کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا اس لئے نہیں بتایا تھا میرزوار نے ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنی گھنی دلکش موچوں پر سرسرائی پھر پورا ہاتھ اپنی داڑی پر پھیرا سائن آپ کی آئیز بھی ریڈ ہو رہی ہیں آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں پھر کیا ضرورت ہے جانے کی ایک بہت ضروری کام ہے اس لئے مجھے جانا پڑ رہا ہے یو ڈانٹ فری مائی کوین سلائٹ میں میں نین پوری کرلوں گا زار آپ یہ برے دھندے چھوڑ کیوں نہیں دیتے جتنا کمایا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اب تک جتنا اب تک اپنے لئے کما رہا تھا مگر اب یہ سب تمہارے لئے ہی تو کر رہا ہوں نہیں زار مجھے بدنام مت کرے میں تو اتنے بے بے خوش ہوں میرے لئے خود کو مزید گناہگار مت کریں مگر میری جان میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کی دولت تمہارے قدموں میں انڈھیر کر دو میرزوار کا جذباتی پن چہرے سے جھلکنے لگا نینہ کی گردن فخر سے تن گئی زار آپ روٹین سے زیادہ آج ہینڈسم لگ رہے ہیں کوئی خاص بات یا پھر کوئی خاص ملاقات کرنی ہے آپ نے نینہ نے شرارت سے ہوا میں تیر چلایا اس نے رپلائی کیا حد ہے یار لڑکیاں بھی کتنی لبرل کیوں نہ ہو جائیں لیکن ان میں شک کے جراسیم کبھی ختم نہیں ہونے والے اب بندہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو کیا تیار بھی نہیں ہو سکتا اگر تم نے تعریف ہی کرنی تھی تو ذرا دل خوش کرنے والے انداز میں کر دیتی میر زوار نے موہ بگان کر افسوس سے سر ہلایا اچھا آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے یہ تو چور کی داڑی میں تنکے والی بات ہوئی نا نینہ نے بھی جوابی حملہ کیا نہیں ہمیں برا کیوں لگے گا آپ ہماری سرکار ہیں آپ کا حق ہے آپ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں اچھا نینس آئی اب میں جانے والا ہوں تم ہسپیٹل چلی جانا اور ڈرائیونگ احتیاط سے کرنا میرے گارڈز تمہیں ہسپیٹل تک فالو کریں گے کیوں گارڈز کیوں فالو کریں گے میں آئی بھی اکیلے تھی تو اکیلی جا بھی سکتی ہوں نینہ نے جھٹ سے رپلائی کیا تو میر زوار نے کہا یہ آپ کی مبھول ہے کہ آپ اکیلی آئی تھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو اکیلے کہیں بھی نہیں جانے دیتا تو کیا آپ مجھ پر نظر رکھتے ہیں نہیں بس تمہاری خبر رکھتا ہوں کیونکہ میں تم سے غافل نہیں رہ سکتا اور مجھے دنیا والوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے اور تم بھی تو لیڈی ڈیانہ بن کر ہر جگہ گھومتی پھرتی ہو میر نے جواب دے کر کندے اچھکائے ایک مبہم سی مسکراہت اس کے ہونڈوں پر کھیل رہی تھی میر کا میسیج ملتے ہی نینہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گی وہ باہر جانے کے لیے قدم بڑھا رہی تھی تب ہی کوئی آدمی جان بوجھ کر اس سے پوری طرح ٹکرایا نینہ نے تکلیف سے بلبرہ کر اس چالیس پینتالیس سال کے آدمی کو دیکھا جو ڈھٹھائی سے اس کے سامنے کھڑا داندو کی نمائش کر رہا تھا نینہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی مگر اچانک پیچھے سے ایک زوردار تھپڑ کی آواز نے نینہ کے قدم روک لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میر زوار اسی آدمی کا گریبان پکڑے اس کی خوب مرمت میں مصروف تھا میر نے پیدر پہ کئی تھپڑوں سے اس کا جبڑا ہیلے آ دیا ایک گرد لوگوں کا مجمع لگنے لگا سب گہرے کی صورت میں ان دونوں کے گرد جمع تھے مگر کسی میں بھی میر زوار کا ہاتھ روکنی کی جرت نہیں تھی سیکیورٹی اہلکار اس آدمی کو میر کی گریفت سے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے لیکن وہ بپھرتا جا رہا تھا نینہ مو پر ہاتھ رکے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی میر زوار کے وحشیانہ سلوک پر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا وہ پہلی بار میر زوار کو ایسی دہشت اس قدر جنونیت دے کر حق دک رہ گئی اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا وہ پلٹ کر بوجر ہوتا ہے دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئی نینہ گاڑی میں بیٹھ کر میر زوار کی دیوانگی کی روپ سے خوف زدہ اسے ہی سوچ رہی تھی یہ شخص مجھے لے کر اتنا پوزیسیف ہے ذرا سی بات پر اس بیچارے آدمی کی درگت بنا دی اور جب اسے میری حقیقت کا پتہ چلے گاہ تو یہ میرا کیا حشر کرے گا موم آپ بس کوئی گڑھوڑ مت کیجئے گا جیسے میں نے سمجھایا ہے ویسے ہی کرنا ہے آپ نے جب میں آپ کو میسج کروں اسی وقت آپ کو کسی بھی طرح زائم شاہ کو مجھے پک کرنے کے لیے آرومہ کے گھر بیجنا ہے اول تو وہ انکار نہیں کرے گا اگر کرے گا بھی تو آپ کسی بھی طریقے سے اسے راضی کر کے مجھے پک کرنے ضرور بھیجئے گا اب میں نکلتی ہوں ڈیڑی گاڑی میں میرا ویٹ کر رہے ہوں گے لیکن تحریم مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر تم کرنا کیا چاہ رہی ہو تمہارے ڈیڑ اکیلے کراچی آ رہے تھے مگر میں ان کے ساتھ آ گئی کتنے دن سے تم یہاں ہو مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی اور تم ہو کے میر ہاؤس جا رہی ہو بھی ٹائم تو دیکھو رات کے دس بج رہے ہیں اتنی رات کو جاؤ گی تو واپس کب آگی رانیا فکر سے بولی مام یہ کراچی نہیں ہے یہ کراچی ہے گاؤں نہیں ہے یہاں دس بچے دن شروع ہوتا ہے اور میں واپس آ کر آپ کے ساتھ ہی رہوں گی پرومیس آپ بس دیکھتے جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں اب میرے سارے مسئلے خود بہت حل ہوتے جائیں گے تحریم کے خوبصور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت اگری بیٹا زہیم تم سے شادی کے لیے صاف انکار کر چکا ہے تم اس کے لیے خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو جو رشتے زبردستی کی بنیاد پر قائم کیے جائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے رانیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی نہیں مام سب کچھ اس کی رضا مندی سے ہی ہوگا وہ خود چل کر میرے پاس آئے گا کیونکہ جو تقدیر سے نہ مل رہا ہو اسے تدبیر سے حاصل کر لینا چاہیے تحریم نے بے لچک لہجے میں کہا اور پرس سنبھالتی ہوئی چلی گئی ارحان کیوں نہ ہم سب مل کر کہیں پکنک پر چلیں بہت بوریت ہو رہی ہے اسی بہانے کچھ حلہ گلہ بھی ہو جائے گا ساتھ میں نینہ اور تحریم کو بھی لے جلیں گے نینہ بھی جوب کی ہو کر رہے گی اور آج کل تحریم آپی بھی نہیں آ رہی اس بہانے سب اکٹھے ہو جائیں گے ارحان کو بیٹھے بیٹھے خیال آئے تو اس نے ارحان کو بھی اپنا ہم خیال کرنا چاہا زیادہ باتیں مت بناو میں سب جانتا ہوں تمہیں بے موسم پکنک کیوں سوجی ہے ہم پرگرام بنا بھی لیں تب بھی وہ تو نہیں آئے گا جس کے لئے تم یہ سارا بکھیڑا کھڑا کرنا چاہتی ہو ارحان نے مسکران دبائے شرار سے کہا ارحان تم بہت بتتمیز اور زور سے تم بہت بتتمیز ہوں اور زور سے بولا تاکہ سب ہی سن لیں ارحان نے پاس بڑا میگزین اٹھا کر ارحان کے سر پر مارا ارے یار گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے اس لئے کہا ہے ورنہ اتنا بے وکوف تو میں بھی نہیں ہوں ارحان نے سنجیدگی سے اسے کہا لیکن دادا سائن تو ہے نا اور کسی بھی وقت جازب بھائی بھی آ سکتے ہیں ویسے ارحان تمہارے شاہ صاحب کچھ زیادہ ہی بد مزاج نہیں ہیں پہلے تو پھر بھی ہنس بول لیتے تھے مگر اب تو ہر دم اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں ارحان میکزین کی ورک گردانی کرتے ہوئے مو بنا کر بولا جبکہ آنکھوں میں اس کی شرارت بھری ہوئی تھی بقواس مت کرو ارحان وہ ہمیشہ سے ہی کم بولتے ہیں اور انہیں زیادہ بولنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں اس لئے تمہیں لفٹ نہیں کراتے روما نے اس سے مو چڑھایا وہ مجھے کیا لفٹ نہیں کروائیں گے میں خود ایسے کڑھوے کیریلوں کی کمپنی سے دور بھاگتا ہوں خود تو بیزار رہتے ہی ہیں دوسروں کو بھی بیزار کر دیتے ہیں اچھا ارحان تم ان پر تفسرہ کرنا بند کرو کمنگ سنڈے کا پروگرام رکھتے ہیں سنڈے کو نینہ کا بھی آف ہوگا مگر پہلے اس سے پوچھنا ہوگا کیا پتہ اس کی ڈیوٹی ہو اور جب تک امہ اور بابا بھی گاؤں سے واپس آ جائیں گے وہ دونوں پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر خاموش ہو گئے مجھے لگتا ہے ارحان کے جازب یا زاری بھائی آئے ہیں ارحان اندازہ لگاتے بولی تب ہی تحریم چھوٹا سا پرس چھلاتی اندر آ چکی تھی واو ارحان تم نے تو بہت زبردہ پلان بنایا ہے میں بھی بہت بور ہو گئی ہوں اور نینہ بھی جاب کے چکر میں بیزی ہو کر رہ گئی ہیں یوں کرتے ہیں کہ میر زوار کے ریزورٹ پر چلتے ہیں واہ تحریم آپی آپ نے بھی کمال کا آئیڈیا دیا ہے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ پکنک پر کہا جائیں گے ریزورٹ کا خیال تو آیا ہی نہیں مجھے خیال بھی انہیں آتے جو دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور تمہارے پاس دماغ ہی کہا ہے ارومہ ارومہ تحریم آپ کی صدقے ہی کچھ کھلا پلا دو مجھے تو تم پوچھو گی نہیں انہیں بھی سوکھا ہی بٹھایا ہوا ہے ارومہ معصومیت سے بولا جبکہ کچھ ہی دیر میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ تحریم آپی آپ کے لئے کھانا لگواؤں ہم دونوں تو کھا چکے ہیں ارومہ نے میر ارومہ کو گھورتے ہوئے تحریم سے پوچھا ارے نہیں ارومہ کھانے کا بالکل مور نہیں ہے تم بس مجھے ایک اچھی سی چائے پلوا دو تحریم موبائل سے نظر ہڑا کر بولی ٹھیک ہے آپی میں نصیر سے چائے کے لئے کہہ کر آتی ہوں نہیں بھائی میں تو صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پیوں گی یہ جو تمہارا نیا ملازم ہے بلکل بیکار چائے بناتا ہے تحریم مو بنا کر بگاڑ کر بولی اچھا آپی میں خود بنا کر لاتی ہوں اوکے رکو میں بھی چلتی ہوں ساتھ مل کر بناتے ہیں تحریم فوراں اس کے ساتھ چلی گئی وہ دنوں ایک ساتھ چلتی ہوئی کچن میں پہنچی تھی بابا اب آپ آرام کریں کیونکہ اب کوئی بھی ڈینر نہیں کرے گا جیزی بھائی اور زوار بھائی ڈینر باہر ہی کریں گے اور چائے میں خود بنانے لگی ہوں اروما نے کیبنٹ سے پین نکالتے ہوئے ملازم کی چھوٹی کی اور سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اروما چائے کا پانی رکھ رہی تھی اور تحریم کا دماغ مسلسل سازش بننے میں مصروف تھا وہ نہ جانے کب سے اس سنہرے موقع کا انتظار کر رہی تھی جو اب جا کر اسے میسر ہوا تھا اور تحریم اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی نینہ کی ذریعے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ نگین اور میر سپتین کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی کہ کب اروما اور ارحان گھر میں تنہا ہوں اور وہ موقع کا فائدہ اٹھا سکے اس لیے وہ رانیا کو میسج کرنے کے بعد کچھن میں چلی آئی تھی آپی آپ خاموش ہیں کیا سوچ رہی ہیں تحریم گہری سوچ میں گم تھی اور ارحان کی آواز پر چونگ گئی نہیں کچھ نہیں میں سوچ رہی تھی کہ نینہ کو بھی یہاں بلا لیا جائے مگر میرا فون لیونگ روم میں ہی رہ گیا ہے تحریم نے مکاری سے اسے کہا کوئی بات نہیں آپی میں آپ کا فون لے کر آتی ہوں یا پھر میں خود ہی اسے کال کر دیتی ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا تم اسے کال کرو میں تب تک چائے لے کر آ رہی ہوں تحریم کو اب اپنی سازش کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی اس نے ارومہ کے وہاں سے جاتے ہی گریبان سے نین کی ٹیبلٹس نکال دی چائے کے کپس میں چائے انڈہل کر کرینے سے ٹری میں سجائے اور پھر ارومہ کے کپ پر نشانی لگائی اور تین نین کی گھولیاں اس کے کپ میں ڈال کر مکس کر دی یہ کاروائی کرنے کے بعد اعتماد سے ٹری اٹھائے وہ لیونگ روم میں آ گئی کیا تمہاری نینہ سے بات ہو گئی ہے ارومہ جی آپ ہی ہو گئی ہے مگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت بیسی ہے اور تھکی ہوئی ہے ابھی یہاں نہیں آ سکتی ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ گھر ہی جائے گی اوہ یار میں نے تو یہاں تک دیر تک بیٹھنے کا ارادہ تھا تو سوچا کیوں نہ اسے بھی بلوالیا جائے پھر دونوں ساتھ ہی گھر چلے جاتے تحریم نینہ کے نہ آنے کی خبر سے پرسکون ہو گئی کیونکہ اس نے ارومہ کو کچن سے ہٹانے کے لیے نینہ کو بلانے کا محص بہانہ کر دیا تھا اگر نینہ یہاں آ جاتی تو اس کا سارا پلان چوپٹ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس وقت قسمت بھی تحریم کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی ارحان چائے لونا ٹھنڈی ہو جائے گی تحریم نے صورت سے اٹھ کر کپ ارحان کی طرف بڑھایا مبادہ ارحان غلط کپ نہ اٹھا لے اور پھر اپنا کپ ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی ارحان اور ارومہ چائے کے سپ لیتے سکرین پر چلنے والے میش کی طرف متوجہ تھے تحریم دل ہی دل میں خود کو سراہ رہی تھی اب اسے شدت سے زائم شاہ کی آمد کا انتظار تھا ارومہ کیا بات ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا تحریم نے بلند آواز سے اسے پکارا ارحان نے بھی سکرین سے نظر ہٹا کر ارومہ کی جانب دیکھا جو بیٹھے بیٹھے انگ رہی تھی وہ دونوں لپک کر اس کی طرف بڑھے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سر بری طرح چکرا رہا ہے ارومہ خمار آلود لہجے میں بولی اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام رکھا تھا ابھی تو یہ بلکل ٹھیک تھی اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے تحریم اس کا ماتھے پر ہاتھ رکھ کر انجان بنی فکر مندی سے کہہ رہی تھی ارحان میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں مجھے چکر آ رہے ہیں ارومہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا بی پی ہو رہا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں ارحان تحریم کی طرف دیکھ کر بولا ہاں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی مگر اس میں ڈاکٹر کو بلانی کی کیا ضرورت ہے تم اس کے پاس بیٹھو میں جوس لے کر آتی ہوں جوس پیتے ہی اس کی طبیعت سنبھل جائے گی تحریم نے گھبرا کر ارحان کو روکا ٹھیک ہے تحریم پلیز جلدی لیا ارحان التجائیہ نظروں سے اس سے بولا تحریم فوراں ہی جوس لینے کے بہانے سے چلی گئی مگر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی آٹ میں کھڑی ہو کر وہ زائم شاہ کا انتظار کرنے لگی اس کاروائی میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا وہ رانیہ کو میسج چائے بنانے سے پہلے ہی کر چکی تھی اس لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور اس زائم شاہ کی گاڑی کی ہون کی آواز آئی تھوڑی دیر بعد زائم شاہ اندرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا وہ بڑے سے گلاس ڈور کے سامنے رکھ کر نگاہ دڑا رہا تھا پھر کچھ سوچ کر لیونگ روم کی طرف قدم بڑھائے اس نے مگر اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے قدم زمین نے چکڑ لیے اس کی نظروں کے بالکل سامنے ارومہ زائم شاہ کے لیے یہ منظر ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت بھی ہوتا جا رہا تھا ارومہ کی ذات اس کے لیے بہت معتبر تھی اور اس وقت وہی اس کی غیر موجودگی میں اس کی محبت اور اس کے اعتماد کا برد پاش پاش کر چکی تھی زائم شاہ خود کو بلندیوں سے گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں حد درجہ جلن اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی ارحان نے ارومہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو زائم شاہ کو خود پر قابو رکھنا دشوار ہو گیا اور وہ یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے بے آواز قدموں سے وہ واپس لوٹ گیا اسے جاتا دیکھ کر تحریم کے ہنٹو بھر فاتحانہ مسکراہت اگری وہ زائم شاہ کو چوٹ پہنچا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی زائم شاہ اپنے وجود کو گھسیٹا ہوا گاڑی تک لے گیا وہ یہ بھی فراموش کر چکا تھا کہ وہ تحریم کو پک کرنے آیا ہے وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھا اپنے گھر پہنچنے کے بعد کتنی ہی دیر تک موف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ اندر ہی بیٹھا رہا اس میں اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ گاڑی سے اتر کر چلا جائے جب اس کے گاڑز نے دیکھا کہ وہ اب تک باہر نہیں نکلا تو ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کر اس کے باہر نکلنے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا شاہ کو گاڑ کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی ساری توانائی جمع کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر بنا رکے برک رفتاری سے گھر کے اندر چلا گیا تحریم تم نے کتنی دیر لگا دی یار میں کب سے انتظار کر رہا ہوں دیکھو یہ تو بے خبر سو چکی ہے یا پھر بے ہوش ہو گئی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں ارحان نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلطے ہوئے تحریم سے کہا ارحان تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تم بس اسے سونے دو نین کر لے گی تو بلکل ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اکثر نین پوری نہ ہو اور تھکان زیادہ ہو تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر کچھ دیر میں میر جازب بھی آ جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں رہے گی تحریم اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہاں یہ صحیح کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میر جازب کو بھلوالوں ابھی کچھ دیر پہلے کسی گاڑی کے ہون کے آواز بھی آئی تھی کیا میر جازب آیا تھا یا ہاں میر ارحان نے اس سے پوچھا اچھا میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی تحریم انجان بڑھ کر معصومیت سے بولی ہاں شاید میرا وہم ہوگا ہو سکتا ہے تحریم نے مختصرا جواب دیا اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس کا بس چلتا تو ناشنے لگتی اب اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا اس کا دل زہیم شاہ کے چہرے پر رکم عذیت کو دیکھنے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھا تھا موسیقی 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 شکریہ موسیقی موسیقی